صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی زیادہ لو رینگ چیز کرنی ہے اور یونیورسٹی کے نا الیجیبیلیٹی ریکوائرمنٹ آپ نے چیک کر لینی ہے کنسلٹنٹس کو موسٹلی پتا ہوتا ہے تو وہ آپ کو نا اس کے اکارڈنگلی ہی جو ہے وہ آپ کا آفر لیٹر نکل نکلواتے ہیں یونیورسٹی سے نا تو وہ بسیکلی فیفٹی فائی پرسنٹ اگر آپ کے باکس ہو نا تو آپ کا ایڈمیشن آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن فیفٹی فیفٹی سے ابا وہاں تو ہو جاتا ہے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا جی پی اے کم ہے وہ خود بھی سرچ کر لیں یا پھر اور اگر کنسلٹن کے پاس جائیں گے تو ان کو کہیں گے بھائی ہمیں یوکے پہنچا دے تو وہ پھر اپنی فیس بھی رکھیں گے اور آپ کو جو لو رینگ یونیورسٹی ہے وہ آپ کو پہنچا دیں گے تو ابھی ہم نے ایڈیوکیشن کے لحاظ سے کافی تو اب میرا ایک نیکسٹ کوسٹن ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ کوسٹن یہ ہے کہ ہم جاپ سرچ ویزا پہ یوکے کیسے آ سکتے ہیں اچھا ایک جو چیز ہے رہا مجھ سے بہت سارے سٹوڈنٹس بھی بوچھتے ہیں اور لوگ بھی کیونکہ جیسے میں بار بار ریپیٹ کر چکا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ لوگوں کا مقصد یہاں پہ پڑھنا نہیں ہے لوگوں کا مقصد پیسے کمانا ہے ٹھیک ہے باہر آنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یار آپ تھوڑی اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں اپنا کوئی گھر شہر بنا سکیں کوئی کروبار سٹ کر سکیں تو سب سے اچھی بات تو یہی ہوتی یوکے کی کہ یہاں پہ آپ جاپ سرچ ویزے کے اوپر آ سکتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ برطانیہ آپ کو تب تک ویزا نہیں دیتا جب تک آپ کو جاپ نہ ملی ہو وہ جاپ سرچ ویزے پہ نہیں آپ کو دے گا ہاں آپ کو جاپ ملی ہوئی ہے تو پھر آپ کو وہ ویزا ورک دے گا تو وہ جاپ آپ نے اپنے کنٹری سے بیٹھ کے دیکھنی ہے لیکن برطانیہ کے اندر تقریباً جو ہے وہ فائیو تھوزن پلاس سپونسر کمپنیز ہیں جو آپ کو جاپ آفر دے سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پھر ریکوائرمنٹس تھوڑی سی سٹرک ہیں جو عام دور پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو کالیفائی نہیں کر سکتے لیکن بہت سارے لوگ کر بھی سکتے ہیں جیسے میرے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے سی اے کیا ہوا تھا وہ جوب ڈریکٹ جوب پہ آئے ہیں ڈریکٹ بو برک ویزے کے اوپر آئے ہیں تو اس کی ایک لسٹ ہے وہ آپ گوگل کے اوپر جا کے لکھیں کہ سپونسر کمپنیز ان یوکے تو اس کی پراپر لسٹ یوکے کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ کھل جائے گی اس کے اوپر ایک پراپر لسٹ ہے تو وہ لسٹ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنے سپونسر کمپنیز ہیں اب ان کمپنیز کے اوپر آپ جا کے کوئی ویکنسی ہے کوئی کیریرز میں جا کے آپ اپلائے کریں تو آپ کو کسی بھی کمپنی کے اندر جوب ملتی ہے تو یہاں پہ ڈریکٹ آپ کو سٹوڈنٹ ویزے کے بجائے ورک ویزا ملے گا لیکن اس کے پر عقص ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی جوب سرچ ویزا ایسا کوئی ویزا میں نے ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا اگر ہوا بھی تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ کہ ڈریکٹ آپ کو اگر جوب ملے اس کو سپونسر کمپنی آپ کو جواب دے تو پھر آپ ورک ویزے کے اوپر جو ہے وہ برطانی آ سکتے ہیں اوکے اور اس میں کوئی آئلز وغیرہ بھی چاہیے ہوتا ہے یا کوئی ڈاکومنٹس سپیشل چاہیے ہوتے ہیں یا پھر وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی آئلز وغیرہ کریں کوئی ڈاکومنٹس ان کی رکامنٹ پوری کریں تو وہ مل جاتا ہے اور اس میں کوئی خرچہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا کہ ایسا کوئی انویسمنٹ بھی نہیں ہوتی اس میں کوئی اس میں کوئی انویسمنٹ نہیں ہے بس اس میں تھوڑی سی جو رکوائرمنٹس ہیں وہ تھوڑی سٹرک ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کی جو جوب ہے نا وہ ریلیٹڈ ٹو سکیلڈ ورکر میں آنی چاہیے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کھیتی باڑی والی جو ہے وہ کمپنی نے سپونسر کر دیا تو آپ نہیں آ سکتے مطلب یہ سکیلڈ جو ورکر ہیں نا وہ اسی کیٹیگری میں آپ آنے چاہیے جس میں اگر میں آپ کو ہنسلی بتاؤں تو سٹم سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں سٹم کا مطلب یہ ہے کہ سائنس انجنرنگ ٹکنالوجی اور میتھمیٹکس ان سے ریلیٹڈ جو بندے ہیں وہ اگر کسی سپونسرڈ کمپنی کے اندر ان کو جوب ملتی ہے اور وہ جوب جو ہے وہ ایک سرٹن لیمٹ سے زیادہ ان کی جو ہے وہ سیلری ہے شاید تقریباً ابھی میں اگر میں صحیح اگزیکٹلی تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تقریباً ٹوانٹی فائیو تھاوزنڈ پاؤنڈ سے اگر ان کی انکم اینولی جو ہے وہ زیادہ ہے تو پھر وہ اس کے اوپر اپلائے گا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی آئلس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے بس آپ کو ایک چیز چاہیے وہ ہے یوریورسٹی کی سوری وہ ہے آپ کو جو بھی آپ کی کمپنی ہے اس کی طرف سپونسرشپ کا لائٹر بس اگر آپ کو سپانسر کرتی ہے تو ایون ٹکٹ بھی ٹکٹ آپ خود کرانا پڑے گا یا فول ٹائم وہ سپانسر کرے گی اور دوسرا اسی کے ساتھ یہ تو ٹائم کتنا لگتا ہے فارس کر وہ سپانسر کر دیتے تو اس کا جس طرح آپ ایڈیوکیشن کا آپ نے بتایا کہ ٹائم لگتا ہے تو کیا جب سپانسرشپ وہ آگے سے بھیجتا ہے سارا پروسیس کرتا ہے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے کوئی ویٹ نہیں آپ کو کرنا کہ جی یونیورسٹی مجھے آفر لائٹر بیجے گی پھر اس کے بعد کیس بیجے گی میں نے کوئی بینک سٹیٹمنٹ پوری کرنی اس میں آپ کو کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں چاہیے آپ نے ویزا ہی فائل کرنا ہے تو اگر کمپنی آپ کو سپانسرشپ دیتی ہے آپ کو سپانسرشپ لائٹر بھیج دیتی ہے تو میکسیمم آپ اسی دن ویزا فائل کریں تو تقریباً ہفتے کے اندر آپ کو پوائنٹمنٹ مل جاتی ہے بائیو میٹرک کی تو وہ ہفتے کے اندر آپ پوائنٹمنٹ لے کے جا کے تو آپ جو ہے وہ اپنے فنگر پرنٹس لگائیں تو میکسیمم ٹو ویکس کے اندر آپ کا ویزا جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو مطبع یہ اٹس اٹس لائک ایزی ٹھنگ لیکن یہ ہے کہ اس کی ریکائیمنٹ تھوٹسی چینج ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے